الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسألون الناسا احلافا فرول دیگار عالم سور بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں سے چمٹ کر خوش آمت کر کے سوال نہ کرو یعنی اسلام نے سوال کرنے کی بہت ممانیت کی ہر مقام پر آپ دیکھیں گے کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا اس کو بہتر قرار دیا کسی کو کوئی چیز عطا کرنا اس کا بہت سواب بتایا لوگوں کی مدد کرو سوال کرنے کے بعد سوال کرنے سے پہلے لیکن کسی سے نہ مانگا جائے اس کی قرآن نے بھی ممانیت کی اور روایات میں بھی ایک مقام پر پانچوے مام فرماتے ہیں جب انسان بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن جانتا ان سے مانگے گے مل جائے گا ہمارے پاک کھانے پینے کی ازباب فراہم تو مولا فرماتے ہیں ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ سوال کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا یعنی سوال کرنے سے غربت کا دروازہ کھلتا ہے اور عطا کرنے سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے جتنا آپ دوسروں کو دیتے چلے جائیں گے آپ کے رزق میں بلکت ہوتی چلے جائے گی اور جتنا چاہیں گے کہ آپ مانگ جانچ کے اکٹھا کرنے یہ اکٹھا نہیں ہوگا غربت کا ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا چلا جائے گا اور انسان فقر فاقہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اے ابو ذر پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو ذر لوگوں سے مانگنے سے اجتناب کرو پرہیز کرو کیونکہ یہ فوری ذلت اور تیزی سے آنے والا فقر ہے اور بروز قیامت اس کے بارے میں طولانی حساب ہوگا بہت لمبا حساب ہوگا تین نقصان ہیں تیزی کے ساتھ ذلت آئے گی آپ حقیر ہوتے چلے جائیں گے زلیل ہوتے چلے جائیں گے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے گرد آئے گی دوسرے یہ بروز قیامت بہت بڑا حساب دینا پڑے گا یعنی ایک انسان کما کر خرچ کرتا ہے اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے اس کا اتنا سوال سخت نہیں ہے لیکن فرد کیجئے کوئی ایک ٹریش چلا رہا ہے کچھ کر رہا ہے جہاں دوسروں سے لیتا ہے یا اپنی ضدورت کے لیے تو اس کا بہت ہی سخت ثواب حساب چوتھے امام فرماتے ہیں لوگوں سے حاجتیں طلب کرنا زندگی کی ذلت کا خاتمہ ہے یعنی سمجھئے جہاں ضلیل ترین انسان کی بھی ذلت ہو جائے اس کا نام ہے لوگوں سے مانگنا سوال کرنا اور وقار کی سپکی ہے اس کی امیج حیثیت مقام کم ہوتا جاتا ہے یہ فوری قسم کا فقر ہے یعنی آپ بہت تیزی کے ساتھ اپنی پاس غربت کو بلا رہے ہیں غربت کو اپنے قریب جیسے دولت کو قریب لانے کے لیے دعا پڑنی ہے صدقہ دینا ہے خیرات دینا ہے سلح رحمی کرنا ہے اور غربت کو اپنے پاس گلانے کے لیے دوسروں سے مانگنے لگیں آپ کے قریب خود بخود غربت آ جائے گی جبکہ لوگوں سے اپنی حاجتوں کو کم بیان کرنا فوری قسم کی تمنگری ہے اللہ کوئی نہ کوئی ازباق پیدا کر دیتا ہے لیکن انسان جلدی کرتا ہے تاجیل کرتا ہے انسان اجولہ ہے تو اب ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غربت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی رسول اللہ فرما رہے ہیں مولا کائنات بیٹھے ہیں خطاب علی سے ہے اور بھی ہیں اے علی اپنے ہاتھ کو کیوں نہیں تک ازدہے کے موہ میں لے جانا میرے لئے آسان ہے کسی ایسے شخص سے مانگوں جو پہلے کچھ نہیں تھا پھر ہو گیا یعنی جسے کہتے ہیں نیا نیا دولت والا مانگنے کے بھی طریقے ہیں دیدال سے سوال کریں مذہب پرس سے سوال کریں اس کے دل کے اندر خوف الہی ہوتا ہے یہ تمہیں زلیل بھی کرے گا نیا نیا ہے ابھی دو دن ہوئے ہیں چار دن ہوئے ہیں دولت و سروت کو دیکھے یہ تمہیں زلیل بھی کرے گا اور تمہاری حاجت کو بھی پورا نہیں کرے گا پھر آٹھوے امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنابِ عبراہیم کو اس لیے خلیل بنایا اپنا دوست بنایا کہ انہوں نے نہ تو کسی سائل کو رد کیا جو ان کے پاس مانگنے آیا کبھی کسی کو واپس نہیں کیا اور نہ کسی سے سوال کیا اللہ کے سوا جب نعر نمرودی میں ڈالا جا رہا تھا آپ کو ہوائے ملک بتائیے کوئی آزو خواہش تمنا کہا خواہش تو ہے تمنا تو ہے لیکن اس سے ہے جو جانتا ہے یعنی میرا خدا تُس سے نہیں ہے اب بتائیے جس کو آگ میں پھینکنے جا رہے ہوں اور ایسے موقع پہ کوئی پہنچے بتائیے کوئی کام ہو تادمی کہے گا بھریا بچا لے لیکن کہا نہیں حاجت تو ہے تجھ سے نہیں اس سے اور جو میری حاجت کو جانتا ہے اسی لئے پرولدگارِ عالم نے کیا کہا خلیل کہا رسول کا انثال سے اس بات پر جنت کی زمانت گروہِ انثال نے کہا آئے اسلام پہ بھئی جب بھی وقت آیا ساتھ تھے مدد کیا رسول کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت کی زمانت دے دیجی یعنی تم کو جنت ملے گی اتنا یاد بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ مطمئن ہو جائیں تو رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے جنت کا زامین ہوں اس بات پر کہ تم کسی سے کوئی سوال نہ کرو اگر تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ زیادہ زیادہ نمازیں پڑھو روزہ رکھو یہ کرو کسی سے سوال نہ کرو تو میں تمہاری جنت کا زامین ہوں پرغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے لیے مانگنے کے دروازے کو کھولتا ہے اللہ کے لیے فقر و ناداری کے ستر دروازے کھول دیتا ہے یعنی ذرا بھی آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے مناجات کر رہا ہے اللہ مسلحت کہ ابھی دیں نہ دیں یا تھوڑا دیر میں دیں گے یہ دعا کرتا رہے گا اس کی دعائیں نیکیاں بنتی چلی جائیں گے مسلحت ہے اللہ فوراں قبول کر لے یا اس میں تاخیر کرے لیکن انسان چاہتا ہے کہ نہیں ادھر زبان سے نکلا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے فقر و ناداری کے ستر دروازے کھولتا ہے جو دیتا ہے وہ مقدر کو خریدتا ہے جو سوال کرتا ہے وہ مقدر کو بیشتا ہے آپ کے نصیب میں کتنی دولت ہے کتنی سروت ہے کتنی چیزیں ہیں کس انسان کو معلوم کسی کو پتا ہے نہیں معلوم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں سے سوال کر کے اپنے مقدر کو اس کے حوالے کر دیا اگر اقل مند ہے اگر اللہ نے اسے نوازہ ہے تو اسے نہیں کہنا ہی نہیں چاہیے ایسی لیے ہے کہ جب بندہ دوسروں کی ضرورتوں کا پاس و لحاظ کرتا رہتا ہے تو اللہ اسے وقیل بنا دیتا ہے کہ تو میری اولاد کی کفالت کلتا رہ لہذا ان چیزوں سے انسان کو پرہیس کرنا چیئے مفضل ابن قیس چھٹے امام کے زمانے کے انہوں نے اپنی غربت کا اظہار کیا کس سے امام سے کچھ بھی پریشانی تھی اظہار ایک یا امام نے چار سو دینار دی اس زمانے میں ایک دینار مزدوری بھی نہیں تھی اب آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو عام لیبر ورگ کو بھی دیکھ لیں پانچ سو سات سو جن کی دیہاری ہے اس ساتھ سے بھی اگر کسی کو دو سال کی اکٹھائی دے دیجئے وہ گیا ہے آپ سے دس ہزار پانچ ہزار مانگنے اور آپ نے کیار پندرہ ہزار روپے اس کی پانچ سو روپے روز کی ہوتی ہے پندرہ ہزار ہوتے ہیں سات سو ہوتی آپ نے اٹھا کے دو سال کی دے دی تو کتنی بڑی رقم ہوئی تو امام علیہ السلام نے بھی یعنی حل لحاظ سے ان چیزوں کا پاس لحاظ رکھا جو بندہ کسی ضرورت کے بغیر لوگوں سے سوال کرے گا اور مر جائے سوال کرتے کرتے آج یہ ضرورت کریئے پلسوں یہ نلسوں یہ کرتے کرتے مر جائے تو اللہ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے آپ دیکھیں کتنے کم آمال آپ کو ملیں گی یہ کروگے جنت یہ کروگے جنت یہاں پہ کیا ہے جہنم واجب کر دیتا ہے جو شخص تمنگری کے باوجود بھی سوال کرتے کھانے جین بھرکا ہے پلتے لائے موت ہے ٹھیک ہے لوگ بہت اچھے لباس پہننا ہیں بہت اچھی گاڑی چلنا ہیں بہت اچھے مکان میں رہ رہ ہیں سمجھ رہے ہیں ان کا ایک مقام ہے تو جو شخص تمنگری کے سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ ان کے رخصار پر چہرے پر گوش نہیں ہوگا جیسے مرنے کے بعد جو ہے چیل کبوے جب کسی مید کو کھا جاتے ہیں تو ہاتھ کا کیسے دکھتا اس عالم میں آئے گا میدان محشر میں لوگ اسے پہچان جائیں گے کہ یہ کون آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو مانگتا تھا اگر تین دن کے کھانے پینے کے شجا گھر پہ ہو تو بھی سوال کرنے کی ممانیت ہے صرف تین دن کا یہ ہوں چاول راشن آپ کے پاس تین دن کا بھی بچا ہے تو سوال نہیں کرنا چاہئے ایک شخص کا رسول کے پاس آنا سوال کے لئے رسول کا کہنا جس نے مجھ سے مانگا آیا رسول اللہ نے دیکھا دوسرے ابھی سوال نہیں کیا رسول نے کہا جس نے مجھ سے مانگا میں نے دیا اور جس نے اللہ سے مانگا اللہ نے بے نیاز کر دیا اب کسی کی ضدبت نہیں پڑے یہ واپس چل آگیا اب پریشانی تو پریشانی جلدی کہا ختم ہوتی ہے کسی کو مرض لگ گیا کسی کو کچھ ہو گیا ختم ہی نہیں ہو رہی کیا کریں پھر دو تین دن کے بعد حمد جھوٹائی پھر آیا پھر پیغمبر اسلام نے دور سے دیکھ کے اس سے یہی کہا پھر وہ چلا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا زیادہ اس چیز پر صبر کر لے جائے استقامت دکھا سکے اتنہ ہی زیادہ انسان کامیاب طریق ہمارے دوسرے امام فرماتے ہیں حاجت مندی نے تُس سے سوال کر کے اپنی آبرو کا خیال نہیں کیا تو تُو اسے خالی نپلتا اگر ایک ضرورت مند نے اپنی ضرورت کے پیش نظر تجھ تک اسے پہنچایا ہے تو اب تُو اسے خالی نہ پلٹا اور اپنی آبرو کو بچا لے حقیقت میں سخاوت بغیر سوال کے ہے لیکن وہ اس نے تو عزت بیچھی دی اور آپ اس کی آزو کو خواہش کو پورا کل سکتے ہیں تو کر دیں اپنی آبرو کو بچا دیں ایک جگہ اصول کافی میں چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی انسان سے سوال کرے اور وہ قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے کہ اسے پورا کر دے تو اگر نہیں کرتا ہے طاقت قوت رکھنے کے بعد اس کے امکان میں ہے کہ پورا کر دے نہیں کرتا ہے تو اللہ قبر میں ایک ازدہے کو مقرر کر دے گا جو اس کے ابحام کو انگوٹے کو چباتا رہے گا لہذا سوال یعنی جو بغیر ضرورت کے کرے گا جہنم اس کے اوپر واجب تین دن کا بھی اگر کھانے پینے کا ہے تو سوال نہیں کل سکتا جو پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص ہمارے پاس آیا اسے نا امید نہ کرو جو بھی سائل آ گیا اب کسی بھی ذریعے سے دیکھیں کبھی انسان سمجھا کر کبھی اس کی حوصلہ افضائی کر کے اما ایسا تو ہوتا رہتا ہے فلا جگہا یہ اللہ نے اس کی مدد کی یہاں سے یہاں تو یہ بھی مدد ہی ہے کہیں غلط ڈاکٹر کیا پھنس گیا ہے اور معلوم ہوں جہاں روز کے دست بننا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں یہ دست کے وضائے ہزار کی بھی بھی ہو سکتی تو یہ راستے اس کے ہیں جو شخص تمہارے پاس آیا اسے نا امید نہ کرو ورنہ خدا تم سے ناراض ہوگا اور تمہارا دشمن ہو جائے گا آپ روز مثلا بچمن سے دوستی ہے آپ اس کی ضرورتوں کا اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں پھر آپ نے سوچا یہ تو ہے یہ لاؤ دوسرا نیا گرویدہ بنائیں اس کو بند کر دیا نئے تلاش کر کر کے تو یہاں مشکل یہ آئے گی کہ آپ دوسرے کی تو کر رہے ہیں لیکن یہ تمہارا دشمن ہو جائے گا سائل کے سوال کو پورا کرو اگر مسکین لوگ جھوٹ نہ بولتے تو انہیں خالی پلتانے والا کبھی فلاح نہ پاتا نجات نہیں پاتا اگر یہ مانگنے والے اپنے سوال میں جھوٹ نہ بولتے چار مہینے کر اگر یہ جھوٹ نہ بولتے تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ انہیں خالی پلتانا ایسا تھا کہ کبھی انسان فلاح نہیں پائے گا نجات نہیں پائے گا دنیا میں بھی اس کے اوپر روزی تنگ ہو جاتی یعنی بہت بڑا جسے آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے وقت و حالات جو ہے اچھے برے آتے ہیں اسی لئے اسلام نے دونوں کو متوجہ کیا کہا دیکھو کسی کے اوپر مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو تمہیں خود اس کی مدد کرنا چاہئے فقیر تلاش کرو غریب تلاش کرو یتیم تلاش کرو یہ فطر زکاة کیوں ہیں نماز اس سے پہلے اسے ڈھونٹ کے دو یہ آج ایک دن تمہارے اوپر واجب کرا دیا تاکہ تم ایک منزل دیکھ لو اور اس کا خیال رکھتے رہو اپنے دروازے کو کھولے رہو جب بھی بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے ستر دروازے فقر کے پر وعدگار کھول دیتا جہاں سلح رحمی رزق کو بڑھاتی ہے صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے یہ ساری چیزیں رزق کے دروازے کو کھولتی ہیں وہیں بغیر ضرورت کے مانگنے پر فقر کے دروازے کھولتی وہ اپنے مقدر کو آپ کے پاس بیچنے آیا تو سب سے اقل اسے راضی کر کے واپس کر دعا کرتے ہیں پر وعدگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پر جلنے تو فی تنیات فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء النام کے سائیوں کو ہمارے سنو پر باقی فرما شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربك ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربك ما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأی آلاء ربك ما تکذبان سنفرغ لکم ایوہ السقلان فبأی آلاء ربك ما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استدعتم ان تنفذوا من اقتار السماوات والأرض فان فضو لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربك ما تکذبان یرسل عليکم عشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربك ما تکذبان فایدن شقت السماء فكانت وردتا كالدهان فبأی آلاء ربك ما تکذبان فیوم فیومئذ لا يسأل عن ظنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربك ما تکذبان یعرف المجرمون بسیما هم فیوخذ من نباس والأقدام فبأی آلاء ربك ما تکذبان هاده جهنم التي یکذب بها المجرمون یتوفون بينها وبین حمیمان فبأی آلاء ربك ما تکذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربك ما تکذبان ضباط افنان فبأی آلاء ربك ما تکذبان صدق اللہ العلي العظیم سورہ الرحمن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اور اس کے ترجمہ اور تفسیر میں پچیس نمبر کی آیت تک ترجمہ اور تفسیر بیان ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آیتوں میں جس کا ذکر ہے میں وہی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جو بھی روبے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں سب مٹ جانے والے ہیں سب ختم ہو جانے والے ہیں صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے بس وہی باقی رہے گی یہی پھر بات تمام ہوئی تھی اور یہ ارز کیا تھا کہ دیکھئے اس آیت میں اللہ نے جلال اور اکرام دونوں گر ذکر کیا ہے وہ ذات جو صاحب جلال ہے جب صاحب جلال کہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بندہ در جاتا خوف صدا ہو جاتا ہے صاحب جلال وہ تو غضب والا ہے وہ تو جلال والا ہے لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے کہا وال اکرام وہ خالی جلال والا ہی نہیں ہے خالی ڈرنے درانے والا ہی نہیں ہے وال اکرام بلکہ وہ کرم والا بھی ہے وہ رحم والا بھی ہے کئی مقامات کے اوپر جہاں ایک طرف خوف وہیں دوسری طرف امید دونوں کی بات کی ہے نہ تو بندے کو ایسا خوف مطلع کر دیا ہے کہ آخرت میں بخشش کی کوئی امید ہی نہ رہ جائے اور نہ اتنا امیدوار بنا دیا ہے جنت کی نعمت وں کا تذکرہ کر کے کہ امید بھی ہو اور یہی درس معصومین نے دیا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے ایک طرف جب اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے لیکن جب اس کے کرم کو دیکھتا ہے اس کی عطا کو دیکھتا ہے توبہ کے دروازے کو دیکھتا ہے استغفار اور بخشش کو دیکھتا ہے تو امید بڑھ جاتی کہ ہوا بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا تو وہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی تو تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاوگے آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال ہر روز ایک نئی شان والا ہے ہر روز کی شان الگ ہے اور الگ الگ انداز سے الگ الگ شان سے وہ اپنے بندوں کے لیے الگ الگ دروازے کھولتا ہے اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اسے سوال نہ کر یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ غفلت پڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں کس کس معرفت نہیں رکھتے ہیں ورنہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہم انقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کا کس کس نعمت کا انکار کروگے اے گروہ جن اگر تم میں قدرت ہو کی آسمان اور زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ ہائی کسی کے اندر قدرت کی وہ آسمان اور زمین سے باہر نکل جائے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو نکل جاؤ اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تم نکل اللہ کی قوت رکھتے ہو نکل جاؤ جانے قوت رکھتے ہو چلے جاؤ مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں کیا ہے ظاہری اعتبار سے ایک حقیقت ہے کہ اطراف سماوات سے باہر نکلنا وسائل قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور وسائل کے ساتھ ممکن ہے اور معنوی اعتبار سے خدای گرفت سے بچنا بغیر توبہ اور استغفار کے ممکن نہیں ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان خدای گرفت اور عذاب سے بھی باہر نکل سکتا ہے انسان زمین کے دائرے سے نکل سکتا ہے لیکن کب جب وسائل اس کے پاس ہوں بہ انسان منگل پہ گیا کی نہیں گیا چاند پہ گیا کی نہیں گیا زمین سے نکل گیا کی نہیں نکل گیا وہ لیکن گیا تو قہد کی بنیاد پر قوت اور طاقت اور غلب اور علم اور ٹکنیلوجی کی بنیاد پہ گیا نا تو یہاں کے بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ظاہری اعتبار سے اطراف سماوات سے باہر نکلنا وسائل اور قوت کے بغیر نہیں یہ تو ظاہری ہے ممکن اور معنوی اعتبار سے خدا کی گرفت اس سے بچنا کہ خدا کی گرفت میں نہ آؤ اس سے صرف ایک ذریقے بچا جا سکتا اور وہ کیا ہے توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان خدا ی گرفت اور عذاب سے بھی باہر نکل آتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ ذریعہ تعلیم کیا ہے اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اس طرح انسان میرے عذاب کی گرفت سے نکل سکتا ہے کہ توبہ میری بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے اور میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں اور کھلی بھی بات ہے کہ جسے محبوب بنا لیتا ہوں اس پر عذاب نہیں کر سکتا محبوب کی جگہ جنت النعیم ہے عذاب جہیم نہیں ہے اب اس کے بعد انشار ہوتا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اے گروہ جن اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ مگر یاد رکھو کہ تم قوبت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے تو تم اپنے پرودگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تمہارے اوپر آگ کا سبز شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کس طرح تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو اب اس میں قیامت اور آخرت کی بات بھی ہے پھر تم اپنے رب کی کس کی نعمت کا انکار کروگے پھر جب آسمان ہٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا جیسے تیل میں آنکھ لگاؤ اور وہ اڑ کے پورا لال لال بلکل اقدم ہو جاتا ہے ویسے ہی آسمان پورا آسمان قیامت کے دن سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے پردگار کی کس کس نعمت کا انکار کروگے پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے اب یہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ اس دن اگر گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہاں عامال کے بارے میں سوال ہوگا سوال گناہ کے بارے میں نہیں کرے گا سوال عامال کے بارے میں کرے گا ٹوٹلی کہ تم نے عمل انجام دیا کیا نہیں دیا اب اگر عمل صحیح ہے تو اس کے لئے جنت ہے اور خالی گناہ دیکھنے کے لئے اللہ نہیں بیٹھا وہاں ٹوٹلی عمل اگر عمل اس لائق ہے کہ تم جنت میں جاؤ تو جنت میں جاؤ گے اور اگر عمل اس لائق ہے کہ جہنم میں پیجے جاؤ تو جہنم پیجے جاؤ گے صرف گناہ کو دیکھ کے لئے نہیں بیٹھا ہے اس کا ہمارے لئے بھی نصیت جس طریقے سے ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ہم خالی غلطی دیکھنے کے لئے بیٹھتے ہیں اس کے اندر کیا غلطی ہے اس کے اندر کیا غلطی اللہ خالی غلطی دیکھنے کے لئے نہیں بیٹھے گا کہ وہ خالی وہ غلطی دیکھے اور غلطی دیکھنے بلکہ اس ٹوٹلی آمال ہم نے جو واجبات انسان کے لئے فرض کیے تھے واجب کیے تھے اس پر عمل کیا ہم نے جو محرمات جو چیزیں حرام کی تھی اس سے بچے پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کی جائے گا تو پھر تم اپنے رب کی قیامت کا دن تو بدلے کا دن ہے قیامت کا دن نپٹارے کا دن ہے حساب کتاب کا دن اس پوچھے جانے کا دن نہیں کہ تم نے کیا 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 وہ سب ہو چکا تمہارا وہ سب ہو چکا وہ قبر ہی میں وہ جو گلے میں ڈال کے گئے ہیں فائل اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے وہ تو صرف قیامت کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ قیامت کا دن اس دن نتیجہ ملنے کا دن ہے آپ کو نتیجہ ملے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے جو کیا ہے اس کا نتیجہ بھو تو آج لے لو تو پوچھنے جانے کا دن ہے ہی نہیں قیامت کے دن قیامت کے دن نتیجہ ملنے کا دن ہے اگر اچھے آمال ہیں تو جنت برے آمال ہیں تو جہنم مجرم افراد یہ دیکھئے اچھا سوال ہو بھی کیا مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس نے جو گناہ یا غلطی کی ہوگی وہ خود بول دے گا کہ ہم نے یہ کیا ہے مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کا دن سوال اور جواب اور حساب اور کتاب کا دن اس لحاظ سے جیسا کہ عام طور سے بیان ہوتا ہے لیکن بعض مجرمین ایسے بھی ہوں گے جن سے سوال اور جواب کی ضرورت ہی نہیں اور ان کا جرم بالکل واضح اور آشکار اور نمائی ہے یہ سوال اور جواب صرف تابیر ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس دن تو خالی حساب آپ کا چکانہ ہے آپ کو سوال تو سب پتا ہے اس کو کہ تم نے کیا کیا ہے وہ فائل میں لکھا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ تم تم کو نام عمل دیا گیا ہے تو یہ تو خالی تابیر ہے انسان کو سمجھانے کے لئے انسان کو بتانے کے لئے ورنہ انسان کے حالات اس کے چہرے ہی سے آیا ہوں گے ورنہ کس میں ہمت ہے کہ اس کے سوال کا جواب دے سکے یہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر وہ سوال کرے دی تو جواب کون دے گا اس کا یہ قبر کی منزل میں اتنے آسان سوال ہیں تمہارا رب کون تمہارا نبی کون تمہارا امام کون تمہارا قبلہ کون لیکن اچھے اچھے نہیں بول پائیں گے قیامت کے دن اچھے اچھے نہیں بول پائیں گے قیامت کے دن وہ قبر میں قیامت ہو جائے گی کہ پتہ نہیں ہم جواب دے کہ غلط نہ ہو جائے کہ جواب دے کہ ہی کچھ الٹا نہ ہو جائے ہوتا نہیں ہے اور جو بچے ہوتے ہیں زبانی امتحان ہوتا ہے یا یونیورسٹی اور کالیج میں جو وائیوہ ہوتا ہے تو اس میں اور جو اگزامنر سوال کر رہا ہوتا ہے لکیت بھی تو ہوتا نہیں موقع ہوتا ہے اب موقع جو سوال کرنے والا جو اگزامنر ہوتا ہے تو اس کا انداز اس کا سوال کرنے کا طریقہ بہت سیریس بہت سنجیدہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے اگر بلکل روپ چھا جاتا ہے اور صحیح جواب اگر آتا بھی ہے تو زبان پر اللہ نہیں باتا ہے کہ پتا نہیں بتائیں کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے کہیں کچھ الٹا نہ ہو جائے کہیں کچھ ہمارے نمبر جو ملنے والے وہ بھی نہ کٹ جائیں کہیں تو آتا ہوتا ہے جواب لیکن پھر بھی جواب نہیں بتا پاتا ہے بلکل یہی صورت قیامت قبر میں ہوگی اتنے آسان سوال ہیں لیکن انسان قبر میں سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تمہارا رب کون ہے کتنا آسان سوال ہے پتا نہیں بتا تو دیں لیکن کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے کہیں الٹا نہ ہو جائے اس وجہ سے بولتا نہیں بتاتا نہیں کہیں کچھ کہیں تو کہیں کچھ ہمارے پر سواک ہو جائے گناہ نہ ہو جائے تو مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے پھر پہچانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے اب اس کے اور اس کے اوپر اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغ آت ہے اب یہ تک تو بنہگار کی بات تھی جہنم میں جانے والوں کی بات تھی اب یہاں سے اللہ والوں کی بات شروع ہو گئی کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے درتا کیا مطلب یعنی کھڑے ہی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں مسلح کے اوپر آتے ہیں تب بھی وہ کانپتے ہیں مسلح پہ قدم رکھتے ہیں تو کانپتے ہیں کس سے کلام کر رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام وضو کرتے تھے چہرہ زرد پڑ جاتا زخالی وضو کرتے وقت پانی آتا تھا اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے مجھے مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو کانپتے تھے راتوں کو سجدے میں جاتے تھے مناجات کرتے تھے بے قرار ہوتے تھے وہی لوگ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو دو باغات ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کچھ اٹھلاوگے اور دونوں باغات درختوں کی تہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے ان دونوں میں دو چشمیں بھی جاری ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے خیامت کے دن کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی نعمتوں سے ممکن نہیں وہاں کا جو عذاب ہے اس عذاب کا بھی اس کی برابری دنیا کی کسی سختی اور تکلیف سے ممکن نہیں ہے یہاں ایسی آگ ہوگی جیسی ہمارے ہوتی ہے گرمی پڑی ہمیں کہتا ہے آج تو جہنم والی گرمی ایک دوں کس نے دیکھا جہنم والی گرمی جہنم کی گرمی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہاں کے آرام کا یہاں کے آرام سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور وہی چیز یہاں گھپر بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن سوال اور جواب اور حساب اور کتاب کا دن ہے لیکن بعض مجرمین ایسے بھی ہوں گے جن سے سوال اور جواب کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کس میں ہمت ہے کہ اس کے سوال کے جواب دے سکے سب کی حالت واضح اور ہر ایک کو اس کے جرم کا احساس اور اعتراف ہے فرشتوں کا کام صرف یہ ہے کہ گرفتار کر کے سر کو پیر سے باندھیں اور موہ قبل جہنم میں ڈال کر کھینچیں اور پھر پوچھیں کہ دنیا کا وقتدار اور غرور کہاں چلا گیا جس کے بھروس پروردگار کی عظمت و نعمت اور روز قیامت کی وحشت کا انکار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جہاں اللہ کے نیج بندے جو ہر عمل کے وقت خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں انہیں ان کا عجر و ثواب دیا جائے گا اور خص بے مراتب چند کے باغوں اور پھلوں اور نہروں اور چشموں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور ان کے قبضے میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی مشابہ نعمتیں دنیا میں صرف حکم خدا کی پابندی کی بنا پر ترک کر دی تھی یعنی دنیا میں جن چیزوں کو آپ نے ترک کیا ہے چھوڑ دیا کس لئے اللہ نے حرام کیا ہے قیامت کے دن وہ لذت والی چیز ہیں انہی سے ملتی جیتی چیزوں کی طریقے سے قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کی جائیں گی شراب شراب کا چھوڑا اللہ نے حرام کیا لیکن قیامت کے دن شراب پلائی جائے جائے جنت میں شراب پلائی جائے گی لیکن یہ شراب نہیں اللہ کا عراج وہ شراب ہوگی لیکن اس میں نشا نہیں ہوگا شراب ہوگی لیکن نشا نہیں ہوگا تو یہاں جو حرام چیزیں ہیں انہی کو اور خوبصورت بنا کے قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس طریقے سے ابھی انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ سورہ مکمل ہوگا اور اب اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہے تو آج دو چار منٹ آئیں بیس پہ ہے نا آزان چھے پندرہ پہ دعا کرا دیتے ہیں بارہ اللہ حبز واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا بارہ اللہ ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آرستہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات نظاف فرما بارہ اللہ مظلوموں کی مدد فرما ظالم کا خاتمہ ہم سب امام کے غلام اور ان کے ناصروں میں شمار فرما آپ حضرات گزاری شکی ایک مرتبہ سور حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ تمام علماء اور مشتہدین شغدہ اور صدیقین اور صالحین اور مومنین جو آج دنیا میں نہیں ان کی ارواح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما